تو احسر ہو تو اپنے رب کو منانے کی کوشش کیا کرو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو ورنہ ایک مزاج بنا ہے ہمارے معاشرات اگر بندے کو ذرا سی خوشی مل جائے تو بس وہ یہ چاہتا ہے ایسی آتشوازی کروں گا اور ایسا ڈی جے بجاؤں گا ایسا ناچنے والے لاؤں گا کہ لوگوں کے کان پھٹ جائے گا کوئی چین سے سو نہیں پائے گا وہ بھائی اگر بلادت کی خوشی ہو تو پھر گانے نہ بجائے جائے اللہ توفیق دے آنگا تیرا ہو ناات مدینے والے مصطفیٰ کیوں یہ مزاج بنائی ہے اور پھر جب اللہ راضی ہوگا اور مصطفیٰ راضی ہوگا پھر دیکھنا ساری مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہوگا بھئی بیٹھئے باقی لوگ بیٹھ جائیے اس طرح ماحول غراب رکھ رہے توجہ کریں اللہ توفیق دے تو خوشی کے موقع پر رب رسول کو راضی کریں یہ بڑی بات ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے اور یہ انبیہ بھی اس دور کا کہ ہماری قوم نعرے لگانے میں سب سے آگیا ہے گودنے میں سب سے آگیا ہے لیکن عمل کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں عمل کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں آج جوانوں کے حال دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے نوجوانوں کو اکثر فلموں کے گانے یاد ہوگے لیکن نماز میں پڑھی جانے والی آیتیں اور صورتوں کا پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے ہماری قوم کے جوان کو قرآن کی صورت کا پتہ نہیں ہے یاد ہی نہیں ہے یاد تو تب ہوتی جب کسی کو باپ نے مدرسے کا رستہ دکھایا ہوتا ہم نے کبھی مدرسوں کے قریب نہ کیا بچوں کو ہم نے بچوں کو اپنے عوارہ چھوڑ دیا پہلے اسکول کے نام پہ بچے غائب ہیں صبح سے بارہ بجے تک بچے غائب رہے باپ نے پتہ تھا اسکول گیا لیکن چھٹی کے وقت آ گیا پتہ نہیں وقت کہاں گزار کیا بھائی بچوں کے وقت کبھی حساب رکھا کرو ان کے ٹائم کا حساب رکھا کرو آج دیکھو قد اتنا بڑا ہے موبائل اتنا بڑا ہے کوئی حساب ہے جن بچوں کو اپنے باپ کا نام صحیح سے لینا نہیں آتا وہ موبائل کے فنکشن جان 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 اس میں کم وقت دو یہ کام کی چیز ہے لیکن یہ برباد بھی کر دیتی ہے اس کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ فائدہ دے گا غلط استعمال کرو گے تو یہ برباد بار دے گا جوانوں اپنا زیادہ وقت اگر دے نا گے نا تم موبائل کو کم وقت دیا کرو رب کے قرآن کو زیادہ وقت دیا ہمارے گھروں کے اندر رکھے رکھے قرآن کے جزدان پر دھول چڑ گئی ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت تک نہ ملا اور اگر لگانے کی بات آ جائے تو ہم سے بڑے دعوے کو اندر کر سکتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے عالی حدرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے مفتی آزم کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجش شریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بھائی یہ اتنے بڑے دعوے بات لے کر پہلے کردار ایسا بنا جو کردار برے لی کے احمد رضا کو بھی پسند ہو یہ تو سوچوں نے پسند کیا تھا انہوں نے ایک کام پڑی ذمہ داری سے کیا یوں تو ہر کام ان کا ذمہ داری کا تھا لیکن ایک بارے نمائیہ عالی حضرت کا یہ تھا کہ ہاتھ امت کا اندوستان میں پکڑا ہے اور جا کے مدینے والے کے گمبت خزرہ پر چھوڑا ہاں ہمیں آقا کے عشق کی گھٹی پیلائی ہے احمد رضا نے اوہ یار اوہ جوانوں اگر عشق ہی کرنا ہے تو نبی سے کر کے دیکھو اور پھر دیکھ پریلی سے صدا آتی ہے اے عشق ترے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یاد رکھو ورنہ جہنم کی آگ بڑی ساتھ یاری کرنی ہے نا تو نبی سے کرو پیار کرنا ہے تو ان سے کرو لوگ کہتے ہیں فلاپ نم کی سٹوری بڑی اچھی ہے اس کی سٹوری بڑی اچھی ہے وہ بوب دیکھا آمنہ سیریل اس کی سٹوری بہت اچھی ہے میں کہتا ہوں نادان تو نے جانا نہیں ہے خدا کی قسم اگر قریب سے نبی کی زندگی پڑھنے تھا تو بھول جاتا تھا ساری سٹوریاں اور اسی دن یہ اعلان کرتا لوگوں کائنات میں اگر کسی کی سٹوری سمجھنی ہے اور پڑھنی ہے تو آمینہ کی لال کی سٹوری پڑھنا ان سے بہتر کائنات میں کسی کی سٹوری نگی ہے ان سے بہتر زندگی کا اصول کسی کا نگی ہے سرہ اتھائیے تو تعریف میرے نبی کی اللہ اکبر آج تیرا میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تیرے اور میرے جشن کا عالم یہ ہے کہ آؤ دروازے پہ کوئی آئے آکے کہتا آپ نے پیٹے کا صدقہ دے دے باپ کا دریائے کرم جوش میں آیا جیب میں ہاتھ ڈالا پیٹے کا صدقہ دے دیا ماں نے پیٹے کا اتارا دیا روپی آئی اس نے بکی جے کا اتارا دیا دادی آئی پوتے کا اتارا دیا اوہ یار یہ ہمارا ہے جس کا اتارا ہم دے رہے ہیں اس لال کے بارے میں جو مکہ میں پیدا ہو رہا ہے تو اتارے خدا لٹا رہا ہے جو مکہ میں جلگہ کر ہو رہا ہے تو خیرات خدا لٹا رہا ہے اور کیسے لٹائی ہے کہ جس دن اور سال میرے نبی پیدا ہوئے ہیں کائنات میں جس ماں کے بھی شکل سے بچہ پیدا ہوا نبی کی صدقے میں ہر کرب سے مکہ پیٹا دیا ہے آ جوانو رشتے اپنے نبی سے مضبوط کر لو لو اور تم کس کے امتی ہو کدھر جا رہے ہو اور تم نے دل دے دیا پینٹوں کو تم نے دل دے دیا بالوں کی کٹنگے کو کتا کٹنگ شرم نہیں آگی اور یار ایسے کٹنگے کراتے ہیں کہ پیچھے سے دیکھو تو جانور نظر آتے ہیں اور تم کس کی روشت پر چلنے لگا ہے تم نے طریقہ کس کا اپنایا ہے اور تجھے تو مصطفیٰ کا کردار دیا گیا تھا تجھے تو اپنے نبی کی صیرت دی گئی تھی اور مجھے بتا تو صحیح جوان زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے گزارنے کا تجھے طریقہ نہ بتایا ہو اور یار ماں کی گود سے لے کر کے قبر قبر قتم قتم کی صلاح میرے نبی نے فرمائی ہے تمہیں کسی زندگی کے گوشے میں مصطفیٰ نے محروم نہیں رکھا گئے پھر تمہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اور تم کدھر جانے لگے ہو تم کس کو دل دے چکے ہو اور کس کی محبت میں تمہیں قدموں کو بگا لگے ہو آؤ اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لان سے پیار کرو اگر محبت ہی کرنی ہے تو صحیح کی دل انبیاء سے پیار کرو اور لوگوں دیکھو تو صحیح دنیا چاہتی ہے میرا محبت سب سے حسین ہو جسے ہم چاہتے ہیں یہ ایسا ہو کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے تو پتا جس نے محبت کو بنایا ہوگا اس نے کشان سے بنایا ہوگا کون سی کمی رکھی ہوگی یا کون سا حسن نہ رکھا ہوگا سب کچھ دیا احمد رضا نے دیکھا تو کہنے لگے لمگیاتی نصیبوں کی نظریں مثلے تو مشد پیدا جانا جگراج کتا ہے تیرے سر سو ہے کچھ کو شہے تو سر آ جانا جب تک کہ حسن کو دیکھا تب امام نے کہا جگراج کتا ہے تیرے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسلا جانا ان کی نظر پڑی تی تب بھی کہانا اور پھکایا کہا ان کی تاریخ میں کیا لٹھو سرفر کہوں کہ مانی کو کہوں تجھے باگر خمی کیا گلے مزیبہ کہوں تجھے تیرے تو فس و عیب تناؤی سے غیبری ہے راکھو تیری شاہ نے کیا کیا کہو